گنگرا اپیسوڈ ٹو سکسٹی ڈاکٹر کے جانے کے بعد دربان بولا تم نے اسے بڑے عذاب سے دوچار کر رکھا ہے خوف سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اس وقت ایسے دھندے کرنے کی کچھ نہ کچھ سزا تو ملنا ہی چاہیے اسے یوں بھی ایسے وزدل آدمی کو یہ کام زیب نہیں دیتا ہاں یہ ٹھیک کہا تم نے ہم نے اسے گھرنے کے لیے بڑی زبردست قسم کی پلاننگ کی تھی خیال یہی تھا ہمارا کہ مجرموں اور قانون شکنی کرنے والوں کی مدد کرتا ہے تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہو گئی مگر اس نے تو ایک ہی جھٹکے میں گھٹنے ٹیک دیئے تھے تم یہاں دربانی کا کام کب سے کر رہے ہو میں نے اس سے پوچھا زیادہ دن نہیں ہوئے مجھے یہاں پر یہی کوئی تین ساڑھے تین مہینے ہوئے ہوں گے اچھا پھر تو کمال ہی کر دیا تم نے کہ اتنی جلدی ڈاکٹر کا اعتماد حاصل کر کے اس کے رازوں میں شریک ہو گئے یہ کوئی ایسا خاص مشکل کام نہیں تھا میرے لیے ہمارا ایک آدمی میرے ملازمت حاصل کرنے کے بعد زخم لگا کے ڈاکٹر کے پاس علاج کیلئے آئے تھا اس کے ایک پرانے جاننے والے کے دوسط سے واپس جاتے ہوئے جانبوجھ کر وہ میرے سامنے آ گیا اور ڈاکٹر کی موجودگی میں میرے ساتھ اپنی پرانی شنہ سائی کا اظہار کرتے ہوئے باتیں کرنے لگا اس کے جاننے کے بعد میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میں اس شخص سے اچھی طرح واقف ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ اس کے پاس کیوں آتے ہیں مگر وہ میری طرف سے بلکل مطمئن رہے میں اس کا یہ راز کبھی کسی پر ظاہر نہیں کروں گا ڈاکٹر کو پہلے یہ فکر تھی کہ وہ کسی طرح مجھے اعتماد میں لے کر میرا موہ بند کر دے کیونکہ اس کے سارے پرائیوٹ مریض میرے سامنے سے ہر وقت گزرتے رہتے تھے اور اسے میری طرف سے ہر دم بھڑکا لگا رہتا تھا ڈاکٹر کو اپنے کام کے لیے آمادہ کر لینے کے بعد بھی تم نے اس کے گھر کی دربانی جاری رکھی اس کی وجہ کیا تھی نگرانی ڈاکٹر کی نگرانی کہ کسی وقت وہ دھوکہ نہ کر سکے ہم سے ہر روز اس کے بارے میں مجھے رپورٹ دینا پڑتی ہے کیا جن لوگوں کے لیے تم کام کر رہے ہو ان کی نظر میں تمہاری اتنی اہمیت ہے کہ وہ تمہاری خاطر دس لاکی خطیر رقم دینے کو تیار ہو جائیں اس کا اندازہ ابھی چند منٹ میں ہو جائے گا تمہیں اور یہاں میں اکیلا ہی تو نہیں ہوں ملک صحابہ شاہ جی بھی تو ہیں اور یہ دونوں بہت اہم آدمی ہیں میرے یہاں رہنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ لوگ جب ڈاکٹر کے پاس مان لینے آئے تو میں ان کی حفاظت کروں یہ لوگ لڑنے بھڑنے میں اتنے ماہر نہیں ہیں کہ تم جیسے کسی آدمی سے نمٹ سکیں اسی لئے یہ کام میرے سپورٹ کر دیا گیا ہے لیکن تم کیسے محافظ ہو ان کے اس وقت ان کی مدد کو پہنچے جب یہ بلکل ناکارہ ہو کر ڈھیر ہو چکے تھے مجھے یہی حکم ہے کہ جب یہ شکست کھانے لگے اور کامیابی کے بلکل امید نہ رہے تم میں سامنے آؤں اس سے پہلے میں خود کو ظاہر نہ کروں خان نے یہ اچھی بات سجائی تھی مجھے کہ میں ان کے ذریعے ایک بڑی رقم حاصل کر کے ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں ان کے مالی مسائل بڑی حد تک حل کر سکتا ہوں اس نے ایک راہ سجا دی تھی مجھے اور ام میرا ذہن اس راہ پر تیزی سے دوڑا چلا جا رہا تھا میں دس لاکھ روپے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان آدم خوروں سے چھے گردوں کی قیمت بھی وصول کرنے کے منصوبے بنانے لگا تھا اور جب ڈاکٹر خان کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر لے کر واپس آئے تو میں ایک جامع منصوبے کو آخری شکل دے چکا تھا میں نے خان سے کہا خان جی تم اس کا پیغام ریکارڈ کرو میں سرہ ڈاکٹر سے چند باتیں کرلوں جب تک مگر یہ خیال رکھنا اس پیغام میں یہ کوئی خفیہ اشارہ نہ دے دے اپنے سرپرستوں کو اس کی تم فکر ہی نہ کرو اگر اس نے کوئی ایک بھی زمائن جملہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی زبان کاٹ کر پھیک دوں گا میں ڈاکٹر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے اس کی میز کی طرف لے جاتے ہوئے سرگوشی کے سے انداز میں بولا ڈاکٹر اپنے دل سے ہر برا خیال ہر بد گمانی جو تمہیں میری طرف سے پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے نکال دو یقین کرو میرے عزیز تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا میں انرزیل اور بدفطرت لوگوں کو ایک اچھا سبق دینا چاہتا ہوں اور اس کام میں مجھے تمہارا تعاون درکار ہے میں ایک عزت در آدمی ہوں کسی لمبے چکر میں نہ پسا دینا مجھے بھائی مجھے بہت ڈر لگتا ہے تم جیسے لوگوں سے وہ عارضی سے بولا نہیں بھائی تم خامخہ ہی خوفزدہ ہو رہے ہو تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہتا میں تو اب تک کھشر خراب کر چکا ہوتا تمہارا مگر ایسا نہیں کیا میں نے تمہاری مجبوری کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد مجھے تم سے ہمدردی ہو گئی ہے البتہ ان گردہ فروشوں کو معاف نہیں کروں گا میں میری اس کاروائی کے نتیجے میں جو میں کرنا چاہتا ہوں تمہیں بھی ان سے نجات مل جائے گیا ہمیشہ کے لیے تم کرنا کیا چاہتے ہیں ان کے ساتھ میرا کس طرح کا تعاون حاصل کرنے کی بات کر رہے ہو تم کچھ پتاؤ تو پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہیں گردے کے عوض کتنی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا لوگوں نے ایک گردے کے عوض وہ مجھے ایک لاغ روپے دینے کو کہتے تھے آپ پتہ نہیں وہ اتنے پیسے دیتے بھی ہے یا نہیں مجھے امید نہیں ہے میں ہز دیا تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر دھممن ایک گردہ کتنے میں فروغ کرتا تھا نہیں وہ کہتے تھے ڈاکٹر دھممن کو ایک گردے کے اسی ہزار دیا کرتے تھے مجھے بیس ہزار زیادہ دے رہے ہیں یقین نہیں آتا کیا تم بالکل سچ کر رہے ہو تمہیں کیسے معلوم ہوئی یہ بات کس نے بتایا ہے تمہیں ڈاکٹر دھومن کی پرانی ساتھی لیڈی ڈاکٹر ازرا نے بعد میں اس نے دھومن کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اسی سے مجھے معلوم ہوا تھا میرا خیال ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دھومن سے گردے خریدہ کرتے تھے مجھے تو یہ درمیانی لوگ لگتے ہیں کسی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق ہے ان کا شاید دھومن کے جانے کے بعد ان کے پاس کوئی آدمی نہیں رہا ہوگا تو انہوں نے انہیں اس پر آمادہ کیا ہوگا کہ یہ کسی ڈاکٹر کو آمادہ کریں اس کام کے لیے تم چونکہ جرائم کی دنیا میں خفیہ علاج مالجے کے لیے مشہور ہو لہٰذا انہوں نے پہلے تمہیں ہی گرفت میں لینے کی کوشش کی ہوگی اور اپنی پہلی ہی کوشش میں زبردست کامیابی ہوئی انہیں تم نہ صرف ان کے لیے کام کرنے پر آزی ہوگئے بلکہ جو معافضہ انہوں نے دینے کو کہا تم اسے بھی بے چوچ آرہ مان گئے ان کی دونوں طرف سے چاندھی ہو گئی اصل لوگوں سے کچھ نکو ضرور تیہ کیا ہوگا انہوں نے اور تم سے بھی وہ فی گردہ نو لاکھ روپے بچانے کا بندبس کر چکے ہیں اس کا مطلب اصل فائدہ یہ لوگ اٹھاتے سچ کہا ہے کسی نے فاختہ کے انڈے کووے ہی کھاتے ہیں بھئی یہ تو بڑے زلیل لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بالکل بھی ریایت نہیں کرنی چاہیے تم کیا کرنے کو کہہ رہے تھا بھی مجھ سے ڈاکٹر تھا تو بے حد بزدل لیکن لالچ اور دولت کی حویس اس میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی یہ جاننے کے بعد کہ وہ لوگ اسے بے وقوف بنا کر لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے سینے میں ان کے خلاف نفرت کی آگ بڑا کٹھی تھی اب وہ ان کے خلاف بھرپور انداز میں میرا ساتھ دینے کے لیے آمادہ دکھائی دینے لگا تھا میں نے لوہا گرم دیکھ کر فوراں ہی اس پر ضرب لگا دی یہ تینوں ہمارے قبضے میں ہیں اس وقت میں ان کے آزادی کے عوض دس لاکھ روپے کا مطالبہ رکھ دوں گا ان کے بڑوں کے سامنے اگر انہوں نے اسے منظور کر لیا تو کوئی جگہ منتخب کر کے میں وہاں انہیں دس لاکھ روپے پہنچانے کا کہہ دوں گا لیکن روپے وصول کرنے کے بعد بھی میرا ارادہ ان کو آزاد کرنے کا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد تم تینوں کے گردے نکال کر خریداروں سے ہو جائے اگر میں ان سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ہم فی گردہ دس لاکھ روپے کے حساب سے چھے گردے ساٹھ لاکھ میں فروخت کر دیں گے اس میں سے آدھی رقم تمہاری ہوگی اور آدھی میری ڈاکٹر کی آنکھیں چمک اٹھی شاید ابھی سے اسے تیس لاکھ روپے اپنی جیب میں نظر آنے لگے تھے اس کی بانچیں کھل گئیں کیا سچ کہہ رہے ہو تم تیس لاکھ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میں تینوں گے ہی نہیں تمہارے گہنے پر تیس آدمی کے گردے بھی نکال کر رکھ دوں گا تمہارے سامنے بس تو پھر بات پکی ہو گئی اس کا پیغام ٹیلی فون پر سنانے کے بعد تم آ کر آپریشن کی تیاری شروع کر دو تمہارا وہ اسلام اور دونوں نرسے ادھر دوسرے کمرے میں ہی موجود ہیں ان کی مدد سے کام آسان ہو جائے گا تمہارا میں نے مسکر آ کر کہا ویسے رات کافی کزر چکی ہے ان نرسوں کے گھر والے پریشان تو نہیں ہوں گے ان کی طرف سے ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی ادھر آدم کیا ان وقت پر ان کی طرف سے تم بے فکر رہو آج کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے وہ اکثر کام کی وجہ سے رک جاتی ہے یہاں میں ان کی طرف سے مطمئن ہو کر خان کے پاس واپس آ گیا اس دوران وہ پیغام ریکارڈ کر چکا تھا میں نے اس کو چلا کر سنا اس میں کوئی مشکوک بات نہیں تھی اس نے اپنے کسی باس کو مخاطب کر کے یہ تیرا دی تھی اسے کہ یہاں اچانک بات بگڑ گئی ہے ڈاکٹر نے لائلمی میں مشہور زمانہ غلام جلانی کے دوست اسلم آبی کا گردہ نکالنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے جلانی نے اسے پکڑ لیا ہے اور جب ہمارے آدمی یہاں پہنچے تو وہ بھی اس کے شکنجے میں جا پھسے انہیں بچانے کی کوشش میں میں بھی باندھ لیا گیا ہوں جلانی ڈاکٹر کو مجبور کر کے ہمارے گردے نکلوانا چاہتا تھا میں نے بڑی مشکل سے اسے دس لاکھ روپے کے عوض اپنی اور اپنے آدمیوں کی رہائی کے لیے رازی کیا ہے آگے کے معاملات آپ خود تیہ کر لیں اسے میں نے مطمئن ہو کر ٹیپ ریکارڈر اٹھا لیا اور ڈاکٹر سے کہا چلو ڈاکٹر ایک بار پھر تمہیں ٹیلی فون تک چلنے کی زہمت دے رہا ہوں میں مگر کیا کیا جائے مجبوری ہے جانا تو پڑے گئی ہمیں اس پانڈ ڈاکٹر نے کوئی ہلہجت نہیں کی وہ خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ ہو لیا میں نے ڈاکٹر کو اپنے آگے کر لیا اور خود اس سے چند قدم پیچھے چلنے لگا ڈاکٹر نے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کو کھولنے کو ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ وہ خود ہی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھل گیا ڈاکٹر ایک دم اچھل کر پیچھے ہٹا یہی کچھ میں نے بھی کیا تھا اور یہ ایک استراری فیل تھا غیر متوقع طور پر اچانک دروازہ کھلنے کی وجہ سے مجھے حیرت کا شدید جھٹکہ لکھا تھا دروازہ کھلتے ہی دو نہایت گرانڈیل قسم کے آدمی اندر گھس آئے تھے دونوں کے قد چھے چھے فٹ سے نکلتے ہوئے تھے بدن ان کے نہایت مضبوط بلکل فالات سے ڈھلے ہوئے لگتے تھے بازوں کی مچھلیاں ٹی شرٹس کی آدھی آستین کے نیچے پھر پھڑاتی ہوئے محسوس ہوتی تھی انہوں نے اندر گھس کر کمرے میں چاروں طرف نظرے دوڑانا شروع کر دیں پہلے انہوں نے فرش پر پڑے ہوئے ملک اور شاہ کو دیکھا انہیں دیکھتے ہی ان میں سے ایک چونک کر بولا اوہ یہ تو شاہ جی اور ملک سا معلوم ہوتے ہیں ہوا کیا ہے انہیں اور یہ شاہ جی کے آس پاس فرش پر خون کیوں بہر آئے وہ تیزی سے ان دونوں کی طرف لپکا اوے کاکا دیکھ تو انہیں اس ڈاکٹر سے پوچھ اس نے کیا کر دیا ان کو یہ تو بلکل بے جان لگ رہے ہیں دوسرا شخص جسے اس نے کاکا کیا کر مخاطب کیا تھا غزبناک نگاہوں سے ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے بولا کیا ہوا ڈاکٹر ان کو ڈاکٹر کے چہرے پر ہوایاں ام نے لگیں وہ لرستی کامتی آواز میں بولا مجھے کچھ نہیں معلوم میں سچ کہتا ہوں میں کچھ نہیں جانتا ان سے پوچھو ان سے اس نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا انہوں نے ہی کچھ کیا ہے ان کے ساتھ شاجی کو تو گولی لگ گئی ہے اس کی اس نے دربان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اس نے گولی چلائی تھی شاجی کو بچانے کے لیے مگر وہ گولی خود شاجی کو جا لگی کاکا نے ڈاکٹر کے اشارہ کرنے پر دربان کو دیکھا اسے رسیوں میں جکڑا دیکھ کر وہ بولا اسے کس نے باندھ کر ڈالا یہاں دربان نے اپنی جگہ پڑے پڑے کہا بہت اچھے وقت پر آئے ہو تم دونوں اسے پکڑو اس ظلیل غلام جلانی کو اسی نے ہمارا یہ حشر کیا ہے اور یہ ساتھ ہی ہیں اس کے یہ دونوں انہیں باندھ کر لے چلو باس کے پاس بڑے شہزور بنے پھرتے ہیں سالے اچھا تو یہ غلام جلانی ہے کاکا نے مجھے گھورتے ہوئے کہا اور جو ادھر بیٹھا ہے تمہارے پاس وہ اسلام آبی ہوگا پھر مگر یہ دونوں کیا لینے آئے ہیں اور تم سے کیوں لج بیٹھے کیوں بھائی کیا بات ہے اس نے میری طرف دیکھا میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تو تم دونوں ساتھی ہو ان تینوں کے وہ تو ہماری باتوں سے پتہ چل گیا ہوگا تمہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ان کی تلاش میں یہاں کیوں آتے ان گردہ فروشوں میں تمہاری حیثیت کیا ہے بھائی مجھے تو تم ان کے ذرخرید لگتے ہو قربانی کے بکرے بکواس مت کرو میں لحاظ کروں تمہارا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم جو مو میں آئے بکتے چلے جاؤ زبان کو قابو میں رکھو اپنی میں بہت خراب آتمی ہوں منٹو سیکنڈوں میں آدمی کا حلیہ تبدیل کر دیتا ہوں واہ بھائی جی خوش کر دیا تونے اس گھڑی یار میرا میں تو سمجھتا کہ آپ شاید شہزوروں کی پیداش کا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا ہے مگر تجھ سے مل کر اپنا یہ خیال بدلنا پڑے گا مجھے تیرے جیسے جیدار کی مجھے بڑی تلاش تھی وہ سمجھا کہ میں نے سچ مچ اس کی تعریف میں زمین آسمان کو ایک کی لڑی میں پہ رونا شروع کر دیا ہے چنانچہ اس کی باچے پھیلتی جا رہی تھیں اسی وقت اس کے دوسرا ساتھی نے شاہ کے قریب سے اٹھ کر ہماری طرف آتے ہوئے کہا کاکا شاہ جی تو مگ گئے بلکلی ہاں بھی جوانا کینا ہے تیرا گلام جی لانی تو دس اے دنال کی ہو یا سی ہونا کیسی جوانا نہیں تو میں تیرے ایک ہاتھ لگاؤں گا اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ مہم گیا میں اس کے لیے قطعی تیار نہیں تھا اس کی یہ حرکت بلکل ہی غیر متوقع تھی میرے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میرے مو پر ہتارے سے ضرب لگائی گئی ہو ایسا بھرپور ہاتھ پڑا تھا میرے کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی اور میں اولٹ کر پشت کے وال فرش پر جا گیا سنبھل کر دوبارہ اٹھا تو مجھے اپنی زبان پر خون کا ذائقہ محسوس ہوا میں نے ہتیلی کی پشت سے مو ساف کرتے ہوئے زمین پر تھوک دیا میرا اوپر والا ہوت پھٹ گیا تھا اور اس سے خون بہ بہ کر میرے مو میں جا رہا تھا غصے سے میری کنپٹیاں جلنے لگی اور عالم غیس میں بے قابو ہو کر میں اس پر جا پڑا مگر اس نے مجھے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر فٹبال کی طرح اچھال دیا میں نے پھر سنبھل کر اس پر چھلانگ لگائی اس پر میں نے اس کے ہاتھ کو تاکا تاکہ میں اس پر اپنا مخصوص حربہ استعمال کر کے اس ایک ہاتھ سے محروم کر دوں میں سب تک تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ اس کا ہاتھ میری گرفت میں آ گیا تھا مگر میں اسے اکھارنے کی حسرت پوری نہ کر سکا جیسے ہی میں نے اس پر زور ڈال کر اسے اکھارنے کی کوشش کی اس نے نہ جانے کس طرح اپنے ہاتھ کو گھمایا کہ میں ہوا میں اڑتا ہوا اس کے اوپر سے گزر کر دیوار سے جا ٹکرایا اور پٹ سے زمین پر گر گیا خیریت یہ ہوئی کہ پہلو کے بل دیوار سے ٹکرا کر گرا تھا جس کی وجہ سے کوئی خاص ٹوٹ پھوٹ نہ ہو سکی مجھ میں یہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے مقابلہ کرنا اور اسے شکست دینا میرے بس کی بات نہیں تھی اس بار میں نے دھوکے سے لوہی کے چنے موہ میں ڈال لیے تھے اپنے اور اب وہ میرے دانت توڑے دے رہے تھے میں آہستہ آہستہ سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ایسا لگا جیسے کوئی بھاری شیطیر زمین پر گرا ہو میں نے چونک کر آواز کے سم دیکھا اور یہ دیکھ کر میری آنکے ایک دم پوری کھل گئی کہ وہ جس نے مجھے فٹبال بنایا تھا زمین پر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے مقابل گل زمان کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا گرنے والے نے تھوڑا سا اٹھ کر خون آشام بگاہوں سے گل زمان کو دیکھا اور پھر اچانک جیسے اسے کسی طاقت پر اسپرنگ نے اچھال دیا ہو وہ کئی فٹ اوپر اچھل کر نیچے آیا تو اس کے پیر سیدھے ہو کر زمین پر پڑے تھے لیکن وہ ایک پل بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا تھا زمین سے پیر لگتے ہو پھر اچھلا اور اڑتا وہ گل زمان پر جا پڑا میں نے اسے یوں خوفناک انداز میں جست کرتے دیکھ کر سمجھا تھا کہ اب وہ گل زمان کو بری طرح رگیت کے رکھ دے گا لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے خود اسے لڑکھڑا کر گرتے دیکھا گل زمان نے اس کے فضاء میں بلند ہوتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور جب وہ اس جگہ جا کر رکھا جہاں ایک لمحہ پہلے گل زمان کھڑا تھا تو گل زمان نے گھوم کر اس تیزی سے اس کے سینے پر لات ماری کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے جا گرا وہ اٹھنے کی کوشش کری رہا تھا کہ دوسری لات اس کے موں پر بڑی اور وہ دوسری جانے بلڑ گیا پھر سر اٹھاتے اس کے چہرے پر ایک اور لات پڑی وہ اٹھتے اٹھتے پھر زمین پر گر گیا گل زمان وشینی انداز میں گھوم گھوم کر لاتے چلا رہا تھا اسے اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ رکھ کر اپنے حریف کی حالت یا اس کی پوزیشن کو دیکھتا چنانچہ چوتھی بار اس کا اندازہ غلط ہو گیا کیونکہ اس مرتبہ اس کے مقابل نے اٹھنے کی کوشش کرنے کے بجائے لیٹے ہی رہنا مناسب سمجھا تھا اور جیسے ہی گل زمان کی ٹانگ اس کی طرف بڑھی اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کو دبوچ کر اوپر اچھال دیا کوئی اور شخص ہوتا تو اس کی اس حرکت پر اچھل کر سر کے بل نیچے جا گرتا مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ گل زمان نے ہوا میں ہی الٹی قلعہ بازی کھائی اور این اسی جگہ سیدھا کھڑا ہو گیا جہاں ایک پل پہلے اس کا حریف پڑا تھا وہ بھی کوئی فنکاری تھا اور اس فن کے سارے دعو پہ جانتا تھا وہ گل زمان کو اوپر اچھالتے ہی لوٹ کر اس طرف چلا گیا تھا جہاں سے گل زمان اس پر لاتے چلا رہا تھا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو گل زمان اس کے سینے پر کھڑا ہوتا اس لمحے اور جس انداز سے اس نے زوردہ جھٹکے کے ساتھ اپنے پاؤں جمائے تھے زمین پر اگر یہ پاؤں اس کے سینے پر پڑے ہوتے تو اس کے سینے کا پنجر کڑکڑا کر اندر دھنستہ چلا جاتا ادھر گل زمان کے پاؤں زمین پر ٹکیں ادھر اس کا مقابل اچھل کر تیز تھی کہ پل بھر میں اپنے حریف کی پوزیشن کا جائزہ لے لیتا تھا وہ ابھی وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا ہی تھا کہ گل زمان ایک پیر پر نیچے بیٹھا اور دوسرا پاؤں سیدھا تان کر چکری کی طرح گھوم گیا اس کی تنی ہوئی ٹانگ بھاری لٹکی طرح اس کے مقابل کی ٹانگوں پر لگی اور اس کے پیر ایک بار پھر زمین سے اکھڑ گئے پھر میری آنکھوں نے ایک نہائیت حیرت انگیز یقین نہ کرنے کی حد تک چونکا دینے والا منظر دیکھا گل زمان نے پلک جھپکتے میں لیٹ کر اپنے اوپر گرتے ہوئے حریف کو دونوں ٹانگوں میں لے کر پورے زور سے اوپر اچھال دیا وہ تندرست و طوانہ بھاری بھر کم شخص کسی پلاسٹک کے بے جان گھڑے کی طرف فضا میں بلند ہوتا ہوا کمرے کی چھت سے جا ٹکرایا گل زمان کی یہ حرکت خود اس کے حریف کے لیے بھی انوکی اور غیر متوقع تھی وہ ایسے کسی عجوبے کیلئی بلکل تیار نہیں تھا نتیجے کے طور پر گل زمان نے اسے اوپر پھینکا تو وہ اپنے عسان گواہ بیٹھا اور شت سے ٹکرانے کے بعد پٹ سے زمین پر آ کر گرا اتنی بلندی سے اس طرح گڑنے کے بعد اس سے دوبارہ اٹھا نہیں گیا اس کا ساتھی کاکہ اب تک کی مقابلہ مسکراتے ہو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی ساتھی کی فتح کا کامل یقین ہو اسے ساکت پڑے دیکھ کر اس کی آنکہ حیرت کی زیادتی کے باعث جھپک نہ بھول گئی تھی خود میں بھی اس دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کو اتنے انہماک سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے یہ تک ہوش نہ رہا تھا کہ میں فرشور پڑا ہوا ہوں مجھے اپنی اس حالت کا حساس اس وقت ہوا جب گل زمان نے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کاکہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اب تیرا کیا خیال ہے برادر میں نے چونک کر جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر کرہا کر رہ گیا میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا اور گھٹنوں میں بھی سخت چوٹے آئیں تھیں پھٹے ہوئے ہوت سے خون بہ بہ کر تھوڑی اور گردن تک پہنچ چکا تھا جسے میں نے کمیس کے آستین سے صاف کرنے کی کوشش کی اور پھر ایک ہاں زمین پر ٹکا کر اور دوسرا کمر پر رکھ کر آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا شکر ہے کہ مجھے صرف چوٹے ہی آئیں تھیں تمام ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ تھیں اٹھنے کے بعد میں دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا کاکا اور گلزمان ایک دوسرے کے مقابل کھڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے کاکا کی آنکھیں شولو گلتی محسوس ہو رہی تھیں اس کی مٹھیاں بھیچی ہوئی تھیں اچانک گلزمان نے اچھل کر ہوا میں کلٹی قلبازی کھائی اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیا زمین پر ٹکا کر اپنی دونوں ٹانگیں اس کے سینے پر دے ماری کاکا کیلئے یہ حملہ غیر متوقع تھا اور گلزمان نے بس پل بھر میں سب کچھ کر ڈالا تھا حملے کی شدت اور گلزمان کی چستی اور پھرتی نے اسے یہ احساس دلائے تھا کہ اس سے مقابلہ کر کے وہ سے زر نہیں کر سکے گا چنانچہ کاکا نے دوبارہ اس کے مقابل آنے کے بجائے تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف دور لگا دی لیکن اسے باہر نکلنا نصیب نہ ہو سکا اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی خان نے اپنے سالینسر لگے ریوالورز اس کے پیروں کو نشانہ بنا دیا کھٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ وہ بائران کے پیچھے ہاتھ رکھ کر دائیں پیہ پر اچھلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا لیکن خان نے اس کے دائیں پیر میں بھی گولی اتار دی دوسرے پیر میں گولی لگتے ہی وہ کسی زخم کھائے وے شیر کی طرح گھر را کر پلٹا اور اندہ دھن گلزمان پر جا پڑا مگر گلزمان نے اسے دونوں ہاتھوں پر سنبھال کر اس کے بے سود پڑے وے ساتھی پر اچھال دیا وہ چت گرا تھا اور گرتے ہی دونوں ہاتھوں کی ہتے لیا زمین پر ٹکا کر قلبازی کھانے والے انداز میں دوسری طرف اُلٹ کر سیدھا کھڑا ہو گیا مگر اب اس کی ٹانگز قابل نہیں رہی تھی کہ وہ اس کا بور سہار سکیں چنانچہ کھڑے ہونے کے بعد اس کے گھٹنے کامپتے وے جھکنا شروع ہو گئے تکلیف کی شدت سے اس کے ہونٹ بھیج گیا اور وہ نیچے بیٹھتا چلا گیا کھل زمان نے مجھے حیران کر دیا میں اسے ایسا بلکل نہیں سمجھتا تھا پھر روز دوس کے بارے میں مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک باقاعدہ تربیت یافتہ تقریب کار ہے جب توبہ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے میں نے سوچا تھا وہ چھاپا مار قسم کی نیم فوجی تربیت کر کے آیا ہوگا مگر اب یہ پتہ چلا تھا مجھے کہ وہ کیسا زبردست فائٹر تھا دو فیل تن اور فولادی آزہ رکھنے والے جوانوں کو اس نے جس خوبی اور مہارت سے زیر کیا تھا وہ اس کی صلاحیتوں کا بہترین ثبوت تھا اس میں شک نہیں اور مجھے تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ اس گھڑی گلزمان نہ کوت پڑتا درمیان میں تو میں اپنی داستان حیات سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا گلزمان کے اس کارنامے پر میں اتنا مسرور تھا کہ اپنی چوٹوں اور تکلیف کو بھول کر بے اختیار اس کی طرف لپکا اور اسے سینے سے لگا کر اس کی پشت تھپکتے ہوئے بولا واہ یار گلزمان تو تو بڑا شیر نر ہے اس گھڑی تو تو نے کمالی کر دیا خان بھی ہمارے نزدیک آ گیا وہ بھی اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا اب پک تو تمہاری تعریفی سنتا رہا تھا میں آج پہلی بار تمہیں لڑتے دیکھا ہے جی خوش کر دیا تمہیں آج گلزمان کوئی بڑا انام ملنا چاہیے تمہیں تو وہ ان کے ساری سے بولا یہ سب میرے مولا کی مہربانی ہیں جی اور انام و انام کی بات آپ نہ کریں جس دن میں اپنے ملک کے بدخواہوں کو مٹی میں ملا دوں گا وہ دن میرے لی خوشی کا اصل دن ہوگا اور یہی میرے لیے سب سے بڑا انام بھی ہوگا آفرین ہے تجھ پر اور تیرے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں کاش ہم سب کے دلوں میں وطن کی محمد اسی طرح جاگوزیر ہو سکے جیسی تیرے دل میں ہیں پھر میں نے خان سے کہا لو بھئی خان یہ گلزمان نے تمہارے لیے چار گردوں کا اور انتظام کر دیا ہے بڑے صحت مند گردے ہوں گے ان کے تو خیال تو میرا یہی ہے خان نے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھا تو کیا اب ان کے بھی گردے نکالنے کا ارادہ ہے تمہارا اور کیا ارادہ ہے تمہارا کہ ان کی خال دھول پر مندوا ہوگے مگر یہ اس کام نہیں آ سکے گی آدمی کی خال ٹانگوں سے مفلوش پڑے کاکا نے غراتے میں میری بات کارٹی بکواس مت کروئے ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو تم لوگ کیوں بھئی کیوں نہیں کر سکتے ہم ایسا کون رکے گا ہمیں یہ کام کرنے سے میں نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا میں میں تمہاری خال کھش لوں گا ظلیل آدمی تم جانتے نہیں ہو مجھے وہ غصے سے بے قابو ہوا جا رہا تھا جانتا ہوں بچے اب تو بہت اچھی طرح جان گیا ہوں میں تمہیں دوسروں کے گردے نکال نکال کر بیشتے رہے ہو تم اب تک اور کبھی کسی پر رحم نہ آیا تمہیں اب اپنی باری آئی تو بھوکنے لگا ہے گردے تو تجھے دینے ہی پڑھیں گے خون پی لوں گا ایک ککا دیکھ لوں گا میں کون نکالتا ہے گردے میرے اوے چپ کر جا جانتا ہوں میں خون آشامیوں سے تعلق ہے تیرا مگر آج تو تیرا یوم حساب ہے تو جانتا نہیں ہے تیرے چیخ و پکار ہم پر بلکل اثر نہیں کرے گی زیادہ لال پیلا ہوگا تو پہلا نمبر تیرا ہی ہوگا کیا خیال ہے جیلانی ایک گولی اس کے حلق میں بھی اتار دوں تاکہ بگ بگ بند ہو جائے اس کی گولی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے خان میں یوں ہی اس کی بتی گل کر دیتا ہوں میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا مجھے اپنی جانے بڑھتے دیکھ کر وہ کونیوں کے بلو پر اٹھا اور نفی میں زور زور سے گردن ہلا کر چیخنے لگا خبردار ہاتھ مت لکانا مجھے میرے قریب مت آنا وہ چلاتا ہی رہ گیا اور میں نے قریب پہنچتے نیچے جھک کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اس کی رگے حساس مسل ڈالی وہ ایک دم خاموش ہو کر ایک طرف لڑک گیا اس کے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کے دوسرے بے ہوش پڑے ساتھی کی طرف توجہ کی بظاہر اس سے کوئی خطرہ معلوم نہیں ہوتا تھا لیکن کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا اس کا کسی غلط موقع پر اسے ہوش آ جاتا تو وہ مسیوت بن سکتا تھا ہمارے لیے اسی خیال سے میں نے کھلکا سا ہاتھ اس کی رگ پر بھی پھیڑ دیا ان دونوں کی طرف سے مطمئن ہو کر مصوفے پر بندے پڑے دربان کی طرف مڑا اس کی حالت دیدنے تھی اس گھڑی میں نے مسکراتے وہ اس کی طرف قدم بڑھائے کیا حال ہے بچے تیرا تب ہے تو ٹھیک ہے نہ تیری بیسے یہ بات تونے ٹھیک ہے ہی تھی کہ یہ دونوں اچھے موقع پر آئے ہیں یہاں تیرا یہ خیال غلط نہیں تھا مجھے پورا پورا اتفاق ہے تیری اس بات سے اگر وہ اس سمیں نہ آتے اور انہیں تھوڑی سی دیر ہو جاتی یعنی اس وقت آئے ہوتے جب ہم کہیں اور مصروف ہوتے تو میرے یار تو تو مشلی کی طرح فسل کر نکل جاتا ہمارے ہاتھوں سے وہ شکر سکھوڑا لہجے میں بولا تم لوگوں کے بارے میں اندازہ لگانے میں غلطی ہو گئی مجھ سے ایسا ہرگز نہیں سوچتا تھا میں تمہیں یہ ہمارے بہترین آدمی تھے دونوں آج سے پہلے کوئی انہیں زمین کی طرح جھکا نہیں سکا تھا ہاں بیٹا ایسا ہو جاتا ہے اونٹ جب تک پہاڑ کے نیچے سے نہیں گزرتا اسے سب بونہ ہی لگتے ہیں یہ تم نے ٹھیک کہا جی لانی آدمی کو اس کا غرور کھا جاتا ہے تکبر نہیں عزازیل کو شیطان بنائے تھا میں نے ڈاکٹر سے کہا آئے جی ڈاکٹر صاحب لانت بھیجیں ان پر اور چلیں اپنا کام کریں چل کر اب تو ہماری پوزیشن کچھ اور بھی مضبوط ہو گئی ہے ہم دس کے بجائے بیس لاکھ کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں ان کے سرپرستوں سے کیا مطلب کیا تم اب بھی انہیں فون کر کے اپنا مطالبہ رکھو گئے ان کے سامنے ڈاکٹر نے قدر حیرانی سے کہا کیوں بھئی اب ایسی کونسی بات ہو گئی کہ میں اپنا ارادہ تبدیل کر دوں تمہیں حیرانی کس بات پر ہے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت تمہاری حالت اچھی معلوم نہیں ہو رہی مجھے شاید کمر میں چوٹ آئی گے تمہارے جس کی وجہ سے سیدھا کھڑا ہونا بھی دشوار ہو رہا ہے تمہارے لیے ایسی حالت میں تم چلنے میں دشواری محسوس نہیں کرو گے او چل میاں کیسی زنانیوں جیسی باتیں کر رہا ہے تو ایسا ہی گولندہ نازک پتن دکھائی دیتا ہوں میں تجھے کہ اتنی معمولی چوٹے میرے پاؤں تھام کر مجھے چلنے پھرنے سے روک دیں گی میں ان میں سے نہیں ہوں جن کے پاؤں فرش مخمل پر بھی چلنے لگتے ہیں ان قدموں کو تو سنگلہ چٹانے اور خاردہ راہیں بھی نہ رکھ سکیں آج تک میں نے آگے بڑھ کر نیچے پڑاور ٹیپ ریکارڈر اٹھا لیا ڈاکٹر نے مزید کچھ نہ کہا اور خاموشی سے میرے آگے آگے چلنے لگا